اس طرح یہاں پہ ایک closing stock ہے اگر آپ کے دسمبر کا اگر آپ کے منت کا last year دسمبر ہے تو اس پہ جو stock ہے آپ کے پاس وہ closing کہلائے گا اور اس نے آنا ہے credit side پہ وہ credit side پہ آئے گا اب آپ کے پاس debit side بھی complete ہے اور آپ کے پاس credit side بھی complete ہے آپ نے دونوں کے total کر لینے ہیں دونوں کے total میں سے جو total بڑھا ہوگا زیادہ ہوگا وہ آپ نے ان column کے under لکھ لینے ہیں ان کے اندر ان کے under the heading column میں یہ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ان دونوں sides کا difference لینے ہیں جس side کا difference کم ہوگا مطلب amount کم ہوگی جس کے total کی وہ difference آپ نے وہاں لکھنا ہے اگر یہ site کم آئی ہے تو یہاں پہ آپ جو balance لکھیں گے difference کا وہ کہلائے گا gross profit اور اگر یہ site کم آئی ہے تو آپ balance یہاں لکھیں گے اور وہ کہلائے گا gross loss یہاں کا جو balance ہے وہ آپ کا transfer ہوگا brought down ہوگا debit column میں credit balance یہ جو balance آپ نے credit side پہ لکھا ہے اس نے brought down ہونا ہے debit میں اور جو آپ نے لکھا ہے آپ کا credit balance ہے opposite transfer ہوں گے یہ سب account اس account کو ہم کہیں گے trading account یہ آپ کا trading account ہے اس سے ہم gross profit find out کر لیتے ہیں یا gross loss find out کر لیتے ہیں اور اسے نیچے آپ brought down کر لیتے ہیں نیچے آپ brought down کر لیں گے جب اس کے بعد جو نیچے سے account start ہوگا وہ ہوگا profit and loss account اسے ہم کہیں گے profit and loss account جو trading کے بعد start ہوگا اس میں آپ دیکھیں آپ کے پاس دو expenses دو ایک expense اور ایک income دو sides اس میں بھی آپ کو نظر آئیں گی ایک debit side ہے اور ایک credit side ہے یہ جو اوپر آپ نے complete کیا ہے یہ آپ کا trading account تھا نیچے آپ نے جو start کیا ہے وہ آپ کا profit and loss account ہے اس لیے اسے کہتے ہیں trading and profit and loss account اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس اس column میں تمام direct expenses آ جائیں گے indirect expenses آ جائیں گے direct اوپر آئے تھے یہاں پہ آپ کے پاس